اسلام علیکم میرا نام محمد احسان ہے اور میرا تعلق پراپٹی نامہ کے ساتھ ہے مختلف وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں مختلف سوسائیڈیز کے بارے میں آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تمام خصوصیات کو ان کی خامیوں کو ہر چیز کو آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں پارک ویو سیٹی لاہور کے اندر آج ہماری ٹیم الحمدللہ پارک ویو سیٹی لاہور کو کبر کرنے کے لیے آئی اس سے پہلے آپ نے شاید ایکسپرینس نہ کیاو یوٹیوب پہ لیکن پارک ویو سیٹی لاہور ویجن گروپ جو پروجیکٹ ہے ہم اس کو کبر کرنے لاہور آئے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی لوگیشن کی بات کر لیتے ہیں مین ملتان روڈ کے اوپر واقع یہ پروجیکٹ ہے تقریباً ڈیٹھ سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ مین موٹر وی کو ایکسس کر سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ میری لیفٹ سائیڈ پہ آپ اس کو لاہور رنگ روڈ کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں تو لوکیشن کے ادبار سے اگر بات کی جائے تو انتہائی پرائیم لوکیشن پہ واقعی یہ سوسائیٹی ہے اس سوسائیٹی میں آج جب ہم نے وزٹ کیا تو ہم حیران رہے گئے کہ اتنے کم عصے میں اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ اور جو بیریہ اور ڈیچے نے سٹینڈرز دیئے میں ان سٹینڈرز کو میچ کرتی ہوئی ایک انتہائی لو کاسپ پروجیکٹ اگر ملتان روڈ پہ آپ دیکھیں تو تقریباً ستائیس سے اٹھائیس آوزنگ پروجیکٹس ہیں لیکن وہ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں اور ڈیویلپمنٹس بھی ماشاءاللہ ان کی حساب سے ہی ہیں تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ایڈی ایسے اپرووڈ ہے پاقیدہ ان کے باس انو سی ہے ڈیویلپمنٹس کی اگر ان کی بات کی جائے تو بارہ تک گیارہ سے بارہ بلاکس انہوں نے بنائے جن میں آٹھ بلاکس کی آرڈی ڈلیور کر چکے ہیں دوزار بارہ سے لے کے دوزار ٹوینٹی ٹوینٹی تک انہوں نے آٹھ بلاکس ڈلیور کی ہیں پارک ویو سٹی لاہور پہلے پارک ویو ویلاز لاہور کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کا ایکسپیور بڑا کرنے کے لیے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے کمپنی نے ڈیسنیا لیا اس کا نام چینج کر کے پارک ویو سٹی لاہور رکھا جائے پارک ویو سٹی لاہور میں تقریباً دوزار سولہ میں اس سے قبل تو انہوں نے ویلاز لانچ کیے تھے بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے ورڈ لیور کیے پھر دوزار سولہ میں انہوں نے پلوٹس کی کٹنگ لانچ کی اور بہت سارے پلوٹس میں لوگوں کو پوزیشن مل چکی ہے ابھی آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ پروجیکٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہوتا لاہور رنگ روڈ تک تچ کرے گا اس طرف رابی کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے انٹین لاہور اگر اس کی بات کی جائے اس کی ڈیویلمنٹ کی بات کی جائے آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہوں گے میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں بہت سارے کمرشلز بنے ہوئے ریزیڈنشلز بنے ہوئے گھر بنے ہوئے تقریباً آٹھ بلاک مکمل آباد ہیں جس میں سکوز ہاؤسپیٹلز مسجد ہر دنیا کی جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں تمام کی تمام مکمل ہیں الحمدللہ اور لوگ بڑے خوشائند قسم کی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں رائٹ لیفٹ پہ میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ لوگ لوگ اب اس وقت پارکس میں گوم رہے ہیں آپ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے کہ میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کمرشلز تو آپ جہاں دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ جہاں پہ ریزیڈنشلز گھار بھی بنے ہوئے اور یہ صرف ایک بلوک کے اندر نہیں بنے ہوئے تاکہ میرے دوستوں کو یہ سب پتہ چل سکے کہ کس طرح کی گھر بنے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو ڈرون کے ذریعے بھی کوریج دوں گا ایک کنال گھر پانچ پر لہ دس پر لہ جو اچھے گھر بنے ہوئے کیونکہ آٹھ بلوک سے ڈیلیور ہو چکے ہیں وہاں پہ فریش بوکنگ تو اویلیبل نہیں ہے جو لوگ لو بجٹ میں پلوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دوست اس سے قبل اس خوبصورت ہوسن سائیڈی میں انویسمنٹ یا اپنے گھر کے لیے پلوٹ نہیں لے سکے ان کے لیے آٹھ بلوک میں جو پہلے ڈیویلپ ہیں ان میں لینا تو مشکل ہے ان کی پرائیسز بہت زیادہ پیگ پر چلی گئی ہیں گھر بن جکے ہیں وہاں پہ تو ان دوستوں کے لیے کامی انویسمنٹ اور پورجنٹیز ہیں یہاں پہ ہاں جو لوگ ریڈی پلوٹس لینا چاہتے ہیں اب آ جگہ پہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ پلوٹس مل سکتے ہیں لیکن جو لوگ انسٹالمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں یا فریش بوکنگ پہ جانا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ پلین تو وہ ہمارے دوست ان کے تین بلوکس جو نئے انہوں نے لانچ کی ہیں جس میں ایک ان کا پلائٹینیم بلوک ہے جس میں پانچ مرلہ اور دس مرلہ ایک نال او دو گنا کے پلوٹ انشاءاللہ اپ کمینگ ہے پانچ دس مرلہ کے پوزیشنیبل پلوٹس ہیں پانچ مرلہ کی پرائیس اس میں تقریباً 40 لیک ہے ابھی جو کہ 45 ہونے جا رہی ہے نیکس ویک تک انشاءاللہ وہ 45 تک ہو جائے گی اس میں لیمٹیڈ آویلیبیلٹی ہے اسے نیکس کر جائیں تو دو بلوکس ہیں اپوزیٹ سائیڈ پیرلل ڈائیمنڈ بلوک اور اورشڈ بلوک ہیں اورشڈ بلوک کے اندر ساڑھے تین مرلے کا پلائن ہے دو سال کے انسٹالمنٹ پلائن ہے توٹل پرائیس ہے اس کی 30 لیک ہے اگر اس کے ڈائیمنڈ بلوک کی بات کی جائے تو ڈائیمنڈ بلوک اس میں پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے پلوٹ ہے پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے پلوٹ فائلز پر اس میں پوزیشن نہیں ہے اڑائی سال کے انسٹالمنٹ پلائن پر 25% آپ ڈاؤن پرمیٹ کریں گے تو آپ کو آپ یہاں پر بکنگ کروا سکتے ہیں اچھا یہ دو جو بلوکس ہیں ان کی خصوصیات پر کی اگر بات کی جائے ایک دو میں نے آپ کے سامنے راوی کی بات کی تھی تو یہ راوی رنگ روٹ کے زیادہ قریب ہیں وہاں پر فریش شیئر آپ بہت زیادہ انجوائی کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو خوبزورت بات ہے نا جیسے ہم اسلامباد میں بھی مارکٹ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں ڈاؤن ڈاؤن کمرشل جو ان کی یونیک چیز ہے جو یونیک کمرشل یہ اپنی ہر سوسائٹی میں بنانے کی کوشش کریں گے اسلامباد میں انفیکٹ بہت زیادہ سپے کام ہو چکے ہیں لاہور میں بھی یہ بنائیں گے تو یہ دونوں بلوکس اس کے قریب تار ہوں گی تو جو آنے والے وقتوں میں جو بڑی کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گی بارک بیو سیٹی کے اندر وہ ڈاؤن ڈاؤن کمرشل کے اندر ہوں گی تو اگر آپ ان بلوکس میں انویسمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ان بلوکس میں بہت زیادہ اپریسیشن آئے گی اور یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اچھا بات کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پتنی لاؤس پہ چلا جائے گا لاؤس پہ یا پروفٹ پہ لاؤس پہ وہاں پہ چیزیں جاتی ہیں جہاں وہاں ہوا پہ ہوتی ہیں یہاں بھی بننا کچھ ہوگا نہیں ہوگا جسرا ڈی ایچے مولتان نے چیزیں بیچی پھر پینسٹ ہزار پلار کبھی کوئی پینتیز ہزار پلار یہاں بھی یہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بلوک چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں ڈلیور کرتے جاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آٹھ سالوں کے اندر اگر آٹھ بلوکس کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈلیور کیا اور ایسا ڈلیور نہیں کیا کہ بس لوگوں کو پوزشن دے دی یہاں آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کم از کم بیس سال پہلے یہاں بھی آبادی آ چکی تھی یہاں وزٹ کیا میری دوست میری ٹیم تو وہ حیران رہے گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ بیریہ جیسی سوسائیٹی یا پارک بیو سیٹی جیسی سوسائیٹی کی مینٹین کر سکتی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے مینٹین کیے اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے ان کا انویسمنٹ انشاءاللہ ان کی مستقبل کو سوارے گی ان کی اولادوں کے مستقبل کو سوارے گی اور جب آپ لاہور کی بات کرتے ہیں اگر لاہور کی بات کریں کہ لاہور آپ کو موسٹ پاپولیٹیڈ ایریہ ہے اس میں پولوشن بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ رشت سے آپ باگتے ہیں ہر انسان باگتا ہے ٹیکنکلی تو یہ ان سوسائیٹی کو دیکھے جائے تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر شامل ہیں یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے میں نے پارک بیو سیٹی کو بیان کیا کوشش کریں گے بلاک ٹو بلاک ہر چیز کے مطلب آپ کو اپ ڈیٹ کریں بوکنگ کے لیے دیئے کہ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پروپٹی ناما کی ٹیم آپ کو پروپرلی گائیڈ کرے گی جیسا کہ پروپٹی ناما کی ٹیم ٹرینڈ سیٹ رہا ہے ہر سوسائیٹی میں ہر اچھی سوسائیٹی میں سب سے پہلے کووریج آپ کو دیتی ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں اس میں اگر کو ڈراب بیک ہے اس کے بارے میں ہر چیز سے آپ کو باخبر رکھ دیئے یہاں پہ بھی پارک پیو سیٹی میں پروپٹی ناما انشاءاللہ آپ کو گائے بگائے اپ ڈیٹ دے گا کیا ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے کہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم ڈرون سے بھی اس کو کور کریں گے اور ڈرون فوٹیج کے بارے کے ساتھ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ اپنے میمان محمد احسان کو اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی